آساد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں روایتی انداز میں گھاس کی کٹائی کا آغاز کر دیا گیا ہے دہاتوں میں میلے کا سما ہے اور ڈھول کتھا پر نوجوان رکس کر رہے ہیں ہمارے میں مزید جان لیتے ہیں صفیر رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں صفیر بتائے گا آپ آزاد کشمیر کے اس فیسٹیول کو کیا کہا جاتا ہے اور کیا مناظر ہیں یہاں پر یہ روایتی طریقہ کار ہے آساد کشمیر کے بیشتر کی ہاتھوں میں یہ موسم خات کتائی کا ہے اور لوگ بڑے والہانہ اور خود جوش انداز جس جو روایتی یہ جو سلسلہ ہے خات کتائی کا اس میں حصہ لیتے ہیں خاص ہو کہ جو کی ہاتھوں میں جن لوگوں کی پاتھ سکتے ہیں دخیز علاقے ہیں وہاں پر مل کر بڑے پر جوش انداز سے یہ خات کتائی کرتے ہیں اور اس کو مقامی زبان دیکری کہتے ہیں اور یہ جوش کی خواب سے رکھ کرتے ہیں نوجوان اور ایک دوسری کو جوش اور جذبہ دکھاتے ہیں اور ایک دوسری کے ساتھ شرطیں لگاتے ہیں کھیل پودھ کے اس مزاد میں وہ پودھا جو خاص ہے سارا دن پاٹھتے ہیں اور اس کے بعد بڑے خوبصورت طریقے سے ایک بیٹھتے ہیں پنکرائیس کی طرح وہاں پہ ان کو دیسی کھانے پیش کی جاتے ہیں ان کی خاطر سوازوں کی جاتی ہے اور یہ ہر سال جو عدود کا مہینہ ہے اس میں ہاتھ کتائی کی جاتی ہے پورے آزاد تصویر میں یہ جو ذہا کی علاقے ہیں وہاں پہ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے بہت شکریہ صافی رزا اس بارے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لئے